بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد جنرل شاید بیک نے مرزا نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے یہاں پر امن امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب جو کہ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ گورنر سندھ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں گورنر ہاؤس کی جانب سے ترجمان کی جانب سے باتات طور پر ملاقات کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں جبکہ اس سے قبل بھی اہم ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن ان کی فوٹیجز جاری نہیں کی جاتے تھے اس وقت بھی اس تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنر سندھ اس وقت ملاقات کرے کور کمانڈر سے اور اس کے علاوہ صبح بھر میں امن امان کی صورتحال اور بلکہ اس جو کراچی میں جاری اپریشن ہے اور اس کی نتائجیں ان پر بھی اتنان کا اظہار کیا گیا ہے اچھا کہ امباسی بتائی گا کہ نئے کور کمانڈر کراچی کا امن امان کی صورتحال اور جو جاری اپریشن ہے اس میں مزید بہتری لائے جانے کیلئے کیا کہنا تھا جی بلکل کیونکہ اس وقت نئے کور کمانڈر بھی بازابطہ طور پر آج گئے ہیں اور ان کا یہی مشن ہے جو کہ نیشنل ایکشن پلان ہے اور اس کے تحت ہی کاروائیاں جاری رکھنے کا کہا گیا ہے آج جب ان کی گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی ہے تو اس دوران بھی جو ہیں اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ سندھ حکومت ہو یا پھر گورنر سندھ ہو وفا کی حکومت تمام طرح حکومت ہے اور آسکری قیادت ایک پیٹ پر ہو کر دیشت دوگے کلاف اسی طرح سے کاروائی ہیں جاری رکھیں گی تاکہ صوبے بر میں جو کہ امروان بڑی مشکل سے قائم ہوا ہے وہ اس کی جو تسلسلے وہ برقرہ رکھا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے کور کمانڈر کا بھی یہی کنہ تھا کہ کراچی میں ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے امروان کی صورتحال کو برقرہ رکھنے کے لیے بہت شکریہ اہم قبر ہے اہم ملاقات ہے گورنر سندھ جسوٹ روٹائر سعید حظمہ صدیقے اور نئے کور کمانڈر کے درمیان لیفرنٹ جنرل شاہد بیگ نے ملاقات کی ہے اور امروان کی صورتحال پر تبار لقا کیا گیا ہے ساتھ ہی کراچی میں جاری آپریشن پر گفتگو بھی ہوئی ہے